اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان کالی چودس کے منحوس ہونے کا عقیدہ دین بدین عام ہوتا جا رہا ہے ویرادران وطن کا ایک مشہور تہوار دیوالی کے نام سے ہے اس کے ایک دن پہلے کی جو رات ہوتی ہے اس کو کالی چودس کہتے ہیں جس کے بارے میں کل ہندووں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کے اندر دیوی دیوتاؤں کو خوش رکھنا ضروری ہے اس کے لئے وہ سہر جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں اپنے اپنے قبرستانوں میں جا کر رات کو کچھ عملیات وغیرہ بھی کرتے ہیں اور اس رات کو وہ خطرناک بھی سمجھتے ہیں ان کے اس باطل عقیدے سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بھی چند باتیں مشہور ہونے لگی ہیں کہ واقعیتاں کالی چودس کی یہ رات بڑی خطرناک ہے اس میں بلائے اور مسئبتیں نازل ہوتی ہیں خبیص روحیں بھٹکتی ہیں اس لئے مسلمان خود اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے اس رات میں منع کرتے ہیں عورتیں بھی نکلنے سے پرہیس کرتی ہیں کچھ مسلمان تو اپنے گمان کے مطابق اس رات میں اترنے والی بلائوں سے بچنے کے لئے سور بکارہ کا ختم کر کے پانی پر دم کرتے ہیں خود بھی پیتے ہیں مکانوں پر بھی چھڑکتے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ عورتیں اس رات کی صبح کو روزہ بھی رکھتی ہیں تاکہ مسئبت سے حفاظت ہو اور یہ باطل عقیدہ اب اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ بعض پڑے لکھے لوگ بھی احتمام کرتے ہیں اور ایک روایت سے حوالہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا برطنوں کو ڈانک دو اور مشکزوں کا موہ بند کر دو اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہیں جس میں وبائے اُترتی ہیں تو یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے روایت میں پورے سال میں بغیر تائین کے ایک رات کا ذکرہ ہے جس میں کوئی تائین کسی اور روایت میں بھی ہے نہ اس روایت میں ہے اس لیے ہمیشہ برطنوں کا موہ بند کرنے اور مشکزوں کو ڈانکنے کا حکم دیا گیا گیا ہے ہر رات میں یہ کام کرنا چاہیے لیکن تائین کے ساتھ کالی چودس کے بارے میں یہ حکم لگانا اور اس کے لیے ہندوانا جو عقیدے ہیں اس سے متاثر ہو کر کے بلاو کا عقیدہ رکھ کر کے اس کو دور کرنے کے لیے جو چند عامل بتائے گئے وہ کرنا درستہ نہیں ہے خصوصا جبکہ اس کی وجہ سے ہندوانا نظریہ کی تائید بھی ہوتی ہیں اور وہ وہم پرستی کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ایسے باطل عقیدوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ